بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ایڈوکساہ آزیرو فرینڈز آج کے اس وڈیو میں آپ کے ساتھ سکولرشپ پروگرام کی انفرمیشن شیئر کی جائے گی جو کہ پیف کی طرف سے قدر سے سکولرشپ کی اننوسمنٹ کی گئی ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے اس میں میٹرک پاس اور ایف اے ایف ایس سی ڈی اے ای ڈیپلوم آلڈر جو ہیں وہ جن لوگوں نے پاس کیا ہے ابھی یا جن لوگوں نے ابھی میٹرک پاس کیا ہے وہ لوگ تمام اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک والے بھی اپلائے کر سکیں گے اس میں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس میں چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں اس کا کمپلیٹ الیجیبیٹی کرائیٹ ایڈیا اس کے بعد اس کے اندر آر ایڈی ویسے اوپن میرٹ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ سپیشل کوٹے کے اندر آتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو تمام انفرمیشن بتاؤں گا اور اس کے بعد جو سپیشل کوٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی کمپلیٹلی جو آپ کے ساتھ ہے وہ شیئر کی جائے گی اس لئے آپ کمپلیٹ ویڈیو واش کریں گے تو تمام انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ ملوم ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور چیز اس میں جو اپلایا ہے وہ آن لائن ہی آپ نے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہماری ویب سائٹ ہے جوبزنڈوٹ پی کے اس پہ آپ ڈریکلی بھی آ سکتے ہیں گوگل پہ سرچ کر کے بھی اس کے بعد اس کا کافی اپ ڈیٹس ہم شیئر کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیس پہ اس کے بعد یہاں پھر ٹاپ ہے آپ کو پیف کے نام سے آر مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کی جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر نیچے اس کا کمپلیٹ ایڈورٹرزنگ پیپر ہے میں آپ کو ایڈورٹرزنگ پیپر سے ہی کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے وہ یہاں سے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ وضعات کے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں ادروائز تو اس میں اوپن کوٹہ بھی ہے لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ سپیشل کوٹے کے اندر آپ لوگ اپلائے کریں تو سپیشل کوٹے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن میں سے کوئی بھی ایک چیز جس جو آپ پہ پورا جس پہ آپ پورا ادرتے ہوں تو آپ اس کے لیے بھی علیچیبل ہیں آپ اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ سپیشل کوٹے کے تحت اپلائے کرنا جاتے ہیں تو سن لیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوارڈ ہیں اس میں اگر یتیم طلبہ اور طلبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے یونین کانسل کا جاری کردہ سیٹیفکیٹ اپلوڈ کرے ساتھ تو ان کو سپیشل جو کوٹے ہے اس کے تحت ان کو سکولرشپ مل جائے گی یتیم طلبہ اور طلبات ان کے لیے نمبر ٹو پہ جو کٹیگری آتی ہے وہ ہے جی گریڈ ایک سے چار کے جو سرکاری ملازمین کے بچے ہیں انہوں نے اپنے فادر یا مدر کی پیس لی پینشن کا پی جس میں وہ گریڈ عہدہ اور واضح ہو یہ چیز آپ لوگوں نے ساتھ میں اپلوڈ کر دینی ہے نمبر ٹو اگر آپ کے آپ اس پہ پورا ادھرتے تو یہ اپلوڈ کر دیں ساتھ اس کے بعد نمبر تھیری پہ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طلبات اپنا اقلیتی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اپلوڈ کریں تو وہ بھی سپیشل کوٹے میں آتے ہیں اس کے بعد نمبر چار سپیشل مذہب جو طلبہ طلبات ہیں وہ اپنے ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو سے جاری کردہ مذہبی سرٹیفکیٹ اپلوڈ ساتھ کریں تو وہ نمبر چار جو یہاں پہ دیا گیا اس میں سپیشل کوٹے کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد نمبر پانچ پہ دہشتگردی کا یا کسی کا رشتہ دار ایز سیویلین شہید ہوا ہے تو وہ کیا کریں یعنی کہ آپ کا جس کا جو بچے کا والا یا مدر جو ہے وہ اگر دہشتگردی کے اندر شہید ہوئے ہیں تو اس نے کیا کرنے اپنی یونین کونسل سے ان کا ڈی ایس سرٹیفکیٹ اور موت کی جو وجہ ہے وہ ساتھ میں اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد نمبر چھے پہ جو سپیشل کوٹے کے اندر آتا ہے وہ ہے جی طلاق یا خلا یا ہفتہ خواتین کے بچے یعنی کہ یونین کونسل کا جو جاری کردہ سرٹیفکیٹ یا عدالت کی جارگردہ ڈیگری ہے وہ ساتھ میں اپلوڈ کر دیں ادروائز سب اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ کرائیٹ ایریا جو دیا گیا اس کے اکارڈنگ آپ کریں گے تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے کولرشپ ملنے کے اس کے بعد اہلیت کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا میٹرک یا آپ نے جو انٹر میڈیئر یا ڈی اے ڈیپلومہ کیا ہے وہ ہائر سکینری ایڈیوکیشن یا پھر انٹر میڈیئر اینڈ سکینری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آپ نے کیا ہوا ہو اور آپ کے ساٹھ پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے اس میں صرف صبح پنجاب کی حد میں واقعہ فیڈرل گورنمنٹ یا پرائیوٹ جسٹرڈ اداروں کے طلبہ اور طلبہ درخواد دینے کی اہل ہیں یعنی کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ سکول سے پڑے ہیں یا پرائیوٹ سکول سے پڑے ہیں اس کی کوئی یعنی کہ اس میں کوئی ان کی قیاد نہیں ہے آپ اہلیں درخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز انہوں نے منشن کی ہے کہ والدین کی کل آمدن یعنی کہ اگر آپ کے والدین اگر کسی یعنی کہ گورنمنٹ کو جوب کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ان کی جو سیلری ہے وہ ساٹھ ہزار سے کم ہو ادھر وائز آپ کو پتہ ہے پرائیوٹ اگر جوب کرتے ہیں تو اس کا جو ہونہ ہوگا ہے گورنمنٹ کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو آپ لوگ ساٹھ ہزار سے زیادہ بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ لوگ اپلائے کر دیں اس کے بعد یہاں پہ درخواست دے رہنے کا جو طریقہ ہے وہ وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے ابھی بات کرتے ہیں جی اپلائے کیسے کرنا ہے یہاں پہ اپلائے کے لیے ٹاپ پہ لنک دیا گیا اپلائے نو کا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سیمپل سا فارم آ جاتا ہے باقی تمام شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہاں سے بھی آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپلائے نو پہ اپنے کلک کرنا ہے جیسے اپلائے نو پہ کلک کریں گے یہ سیمپل سا فارم ہے اس کو اچھے سے فیل کرنے کے بعد سامنٹ پہ کلک کر کے آپ لوگوں کا اپلائے ہو جائے گا مزید ڈیٹیلز کے لیے لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ تمام ڈیٹیلز بھی دیکھ سکیں اور اس کے لیے اپلائے بھی کر سکیں